اسلام علیکم میرا نام محمد فاروق بابر اور میرا جو آج کے لیکچر ہے وہ ہے سٹیپس فار کنزرویشن آف بائیو ڈیویسٹی آج ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں سپیشلی جو سی پیشیز انڈینجرڈ ہیں پلانٹس کی یا انیملز کی یا برز کی ان کو ہم کیسے بچا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی سٹیپس ہم آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور پاکستان میں جو انڈینجرڈ سی پیشیز ہیں ان کو بھی ہم بریفلی ڈسکس کریں گے تو بیالوجیسٹس نے نیچنل پولیسی بنانے والوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ ایسے قانون بنائے جن پر عمل کر کے ہم سپیشیز کو پروٹیکٹ کر سکیں ان کو بچا سکیں تو ان کا جو مین پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ لاؤس آف نیچرل ہیبیٹیٹس کو جو ہے روکا جا سکے تو لاؤس آف نیچرل ہیبیٹیٹس یعنی کہ جو قدرتی ہیبیٹیٹس ہیں انیملز کے یا برز کے تو ان کو بچایا جا سکے ان کے لاؤس کو کم کیا جا سکے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ریپیڈ گروتھ ان ہیومن پاپلیشن ہے ہیومن کی پاپلیشن انسانوں کی عبادی بڑھنے سے جو ہے وہ ان کی لیونگ کنڈیشنز کو پورا کرنے کے لیے ہمیں زیادہ جگہ درکار ہوتی ہے اس لیے ہم فوریسٹس کو ختم کرتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے وہ پلانٹس اور انیملز کی یا برز کے جو نیچرل ہیبیٹیٹس ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اس کے بعد پری ویلنگ پورٹی ان ریورل ایریاز آف پاکستان تو پورٹی بھی ہے کہ غربت کی وجہ سے لوگ اس کام میں آتے ہیں اور وہ شکار بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ لکڑی کاٹنے کے لیے لکڑی حاصل کرنے کے لیے درختوں کو بھی کاٹتے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ فوریسٹس بھی کم ہو رہے ہیں تو یہ بھی نیچرل ہیبیٹیٹس کے لاز کی ایک اہم وجہ ہے اس کے بعد لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان جانوروں کی یا برز کی کیا اہمیت ہے تو اس وجہ سے بھی نیچرل ہیبیٹیٹس کا لاز ہو رہا ہے اس میں جو سٹیپس ہیں تنظیمیں دو ہیں جنہوں نے دیویسٹری کی کنزرویشن میں بائیوڈیویسٹری کی کنزرویشن میں اہم کردار ادا کیا ہے ان میں فاسٹ آف آل ہمارے پاس ہے انٹرنیشنل یونین فار دا کنزرویشن آف نیچرل اینڈ نیچرل ریسورسز اس کو ہم آئی ایو سی این بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ ورلڈ وائلڈ لائف فانڈ پاکستان ڈبلیو ڈبلیو ایف پی ان دونوں نے پاکستان کی منسٹری آف انویرنمنٹ اور ادھر انویرنمنٹ کے ساتھ اس کے علاوہ نان گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے ساتھ مل کر جو بائیوڈیویسٹری ہے اس کو سیو کرنے کے لئے پروٹیکٹ کرنے کے لئے بہت کام کیا ہے تو یہ تنظیم پروٹیکشن آف بائیوڈیویسٹری میں اہم کردار ادا کر رہی ہے تو یہاں کچھ سٹیپس دیئے گئے ہیں ہمارے کورس میں جن پر جو کہ بائیوڈیویسٹری کی کنزرویشن کے لئے اب تک جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں اور کیے جا چکے ہیں تو اس میں فرسٹ آف آل ہمارے پاس نیشنل کنزرویشن سٹریٹریجی ہے تو نائنٹین ایٹی میں آئیو سی این اور گورنمنٹ آف پاکستان نے نیشنل کنزرویشن سٹریٹریجی بنائی تاکہ جو ہے پاکستان کی جو بائیوڈیویسٹری ہے جو تھریٹنڈ سیپیشیز ہیں ان کو پروٹیکشن مہیا کی جا سکے اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ میں ہے یو این کنونشن آن کمبیٹنگ ڈیزرٹیفیکیشن یہ ایک ایسی تنظیم بنائی گئی جس میں جو جنگلات کا کٹاؤ تھا جنگلات کو ختم کیا جا رہا تھا ڈیزرٹیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ جنگلات کو جو ہے وہ ایک سہرا یعنی کہ خالی زمین میں تبدیل کرنے کا عمل ڈیزرٹیفیکیشن کہلاتا ہے تو یہ ایک ایسی تنظیم تھی جو کہ ان عوامل کو روکنے کے لیے تھی کہ جنگلات کو کٹا نہ جائے بلکہ اس کی حفاظت کی جائے تو اس نے جو ہے پاکستان نے اس تنظیم کے اور اس کے جو رولز تھے ان پر انیس سو ستانوے میں سائن کیا اور ان پر عمل درامت شروع کیا تو اس کے بعد تھرڈ ہمارے پاس ہے ہمالین جنگل پروجیکٹ تو یہ نائنٹین نائنٹی ون میں پیلیس ویلی میں خیبر پختونخواہ میں جو ہے وہ سٹارٹ ہوا شروع ہوا تو اس کا مین جو مقصد تھا وہ پاکستان کے جو سب سے ریچیسٹ ایریاز آف بائیو ڈیویسٹی تھے ان کو پروٹیکٹ کرنا تھا یعنی کہ جہاں پر پاکستان میں سب سے زیادہ بائیو ڈیویسٹی پائی جاتی ہے ان کو پروٹیکٹ کرنا اس پروڈیکٹ کا مین مقصد تھا اس کے بعد ہمارے پاس فورتھ ہے کنزرویشن آف بائیو ڈیویسٹی آفدہ سلیمان رینج بلوچستان بلوچستان میں جو بائیو ڈیویسٹی ہے اس کے کنزرویشن کے لیے یہ پروگرام کیا گیا تو چلغوزہ فوریسٹ تھا بلوچستان میں جو کہ دنیا کا سب سے بڑا چلغوزہ فوریسٹ ہے تو اس کے پروٹیکشن کے لیے نائنٹین نائنٹی ٹو میں ڈبلیو ڈبلیو ایف پی نے جو ہے وہ کنزرویشن پروگرام سٹارٹ کیا اس کے بعد ہمارے پاس فیفت ہے کہ ناردرن ایریاز کنزرویشن پروڈیکٹ تو یہ ہمارے شمالی علاقہ جات جو پہاڑی علاقہ جات ہیں وہاں پر جو بائیو ڈیویسٹی ہے ان کی کنزرویشن کے لیے پروڈیکٹ کیا گیا تھا تو ناردرن ایریاز آف پاکستان سارویز ایبیٹیٹ فار ای نمبر آف وائل لائف سپیشیز یعنی کہ ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں پہاڑی علاقہ جات ہیں وہ بہت سی سپیشیز کو رہنے کے لیے جگہ دیتے ہیں اور ان سپیشیز کا جو سروائیول ہے وہ اب خطرے میں ہے تو نیسی پی نے پروڈیکٹ شروع کیا جو کہ سکسیسفل ہوا ان سپیشیز کی پروڈیکشن کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس کنزرویشن آف مائیگریٹری برڈز ان چیترال کے پی کے چیترال میں جو چیترال جو علاقہ ہے وہاں سے مائیگریٹ یعنی ہجرت کرنے والے جو برڈز ہیں ان کی کنزرویشن کے لیے یہ پروڈیکرام شروع کیا گیا چیترال جو ہے وہ مائیگریٹری روٹ یعنی کہ جو پرندے ہجرت کرتے ہیں ان کے راستے میں ہی یہ علاقہ پڑتا ہے تو یہاں سے گزرنے کے لیے ان برڈز کو بہت سے ہنٹنگ یعنی کہ شکار سے پریشر سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے پاکستان نے ایفرٹس کی ہیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہاں پر جو شکار ہوتا ہے اس شکار کو بھی روکا جائے اور یہ پروگرام نائنٹین نائنٹی ٹو میں شروع ہوا اور ان پروگرام کی وجہ سے اس شکار میں کچھ کمی واقع ہوئی اس کے بعد چلتن مارخور کی کنزرویشن ہے یا اس کی پروٹیکشن ہے تو ہزار گنجی نیشنل پارک کوئٹا کے قریب موجود ہے تو یہ پاکستان میں چلتن مارخور کا ریمیننگ ہیبیٹیٹ یعنی کہ صرف یہی ایک ہیبیٹیٹ بچ گیا جہاں پر چلتن مارخور رہ سکتا ہے تو پاکستان نے منیجمنٹ کر کے اس پارک کی کنزرویشن اور پروٹیکشن کے لئے انکتابات کی ہے اس کے علاوہ ان گیمز پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے جن میں انیملز کو یوز کیا جاتا ہے تو غیر ملکی لوگ جب ہمارے پاکستان میں آتے ہیں تو وہ ریچ کو استعمال کرتے ہیں بہت سی گیموں میں کھیلنے کے لئے تو WWF اور پاکستان نے مل کر جو ہے وہ ان گیموں پر جو ہے وہ کنٹرول کر لیا ہے تو ناردن ایریاز میں ہمارے پاس مشکی ڈیئر انکہیرن اور سنولیو پارڈ اسٹور مارخور اور ہمائلین آئی باکس ولی فلائنگ سکرل تو براؤن بیئر یہ ہمارے ناردن ایریاز میں رہتے ہیں اور یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ دو لاکھ ایک میلین جو ایک میلین میگریٹری برز ہوتے ہیں چترال سے یعنی کہ ہجرت کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی ہجرت کے دوران دو لاکھ پرندے ان میں سے مارے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہرڈرز ہیں جو لوگ بھیڑ بکریاں وغیرہ چلاتے ہیں وہ بیئر کبز یعنی کہ ریچ کے بچوں کو کیپچر کر لیتے ہیں پکل لیتے ہیں اور ان کو ٹرینرز کے ہاتھوں بیج دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس انڈینجر سپیشیز پاکستان پاکستان میں جو انڈینجر سپیشیز ہیں وہ تین ہیں انڈس ڈالفن ہمارے پاس ہے تو WWFP کے مطابق پاکستان میں انڈس ریور یعنی کہ دریائے سندھ میں صرف چھ سو سپیشیز باقی بچ گئی ہیں اس انڈس ڈالفن کی تو اس کی پاپولیشن میں کمی کی وجہ وارٹر پولوشن ہے پوچنگ ہے اور ڈسٹرکشن آف ابیٹیٹ اس کے جو مسکن ہے اس کو تباہ کرنے سے بھی اس کی پاپولیشن کام ہو رہی ہے اس کے بعد مارکو پولو بھیڑ ہے مارکو پولو بھیڑ زیادہ تر ہمارے خنجراب نیشنل پارک اور اس کے قریبی ایریاز میں پائی جاتی ہے ان کا بھی نمبر جو ہے وہ تیزی سے ڈکریز ہو رہا ہے گزشتہ دو دہائیوں سے تو WWFP نے اس کی کنزرویشن کے لئے بھی پروجیکٹ سے شروع کر دی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس حبارہ بسٹرڈ ہے تو یہ برز پاکستان میں جو ہے ونٹر سیزن کے ونٹر سیزن کے دوران پاکستان کی طرح فجرت کرتا ہے سابقا سویس سے اور یہاں چولستان اور تھر کے علاقوں میں قیام کرتا ہے تو اس کی پاپولیشن میں بھی کمی اس کے ہنٹنگ یعنی کہ اس کے شکار کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کے ہیبیٹیٹس کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے ہوتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایم سی کی ازا جائے کہ پاکستان کا نیشنل اینیمل کونس ہے تو وہ ہمارے پاس مرخور ہے اور اگر ہم سے پوچھا جائے کہ پاکستان کا نیشنل برڈ کیا ہے تو وہ ہمارے پاس چکور پیٹریج ہے تو نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم